بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سجاد نے انڈیا سے پوچھا ہے حرم شریف میں دس رکت ترابی حرم شریف میں دس رکت ترابی پڑھائی جا رہی ہے جبکہ ہم نے سنا ہے کہ ترابی بیس رکت ہوتی ہے اور آٹھ رکت بالا قول غلط ہے تو یہ دس رکت ترابی کون سے مسلک کے حساب سے ہے دیکھیں ترابی بیس رکت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترابی شروع کرائی تھی مبتع امام مالک کی مرسل حدیث ہے اس میں ہے کہ بیس رکت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائی تھی وہ جو آٹھ رکت والی حضرت عمر سے منخول حدیث ہے وہ مصدرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے علام بن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لا يصح الاستدلال بھی اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے اور وہ جو آٹھ رکت مبتع امام مالک کی حدیث ہے دو اور وجہ سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ خود جو مبتع امام مالک کی جو خود معلف ہیں امام مالک وہ اس حدیث کو نہیں مانتے اسی وجہ سے ان کا بھی آٹھ رکت کا قول نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے آٹھ رکت ترابی پڑی ہو تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ رکت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا کہیں بھی نہیں ملتی بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں اور کسرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ بیس رکت ملتی ہیں اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے اس میں میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ پڑھ کے سنائیے لوگوں کو کہ کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ اکرام سے بیس رکت پر تو وہ دور سے لے کے آج تک صدیوں تک حرم میں بیس رکت ترابی ہی ہوتی رہی ہیں لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رفو لیدین بھی ہوتا ہے لیکن حرم کا وہ عمل جو چودہ سو سال سے ہوتا رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی حرم میں رفو لیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفو لیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں کچھ رفو لیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفو لیدین نہیں ہوتا تھا تو رفو لیدین میں تو دونوں رائے ہیں کرنے کی بھی ٹھیک ہے نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے لیکن صدیوں سے ایک ترابی بھی ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں بیس رکت سے کم ایک رکت بھی ہوئی ہو مسجد حرام میں مسجد نوی میں اور مسجد قبا میں بھی بیس رکت ہوتی ہیں تو سعودی عرب کے ایک عالم ہے شیخ عطیہ سالم جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں ان کی ایک کتاب ہے آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ایک ہزار سال سے زیادہ ترابی حرمین میں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نوی جو اسلام کا گڑھ ہیں وہاں ایک گمراہی کو چودہ سو سال کیسے چلنے دیں گے ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے چودہ سو سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے ایک رکت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے اور میں نے بتایا کہ آٹھ رکت والی جو حدیث ہے موتا امام مالک کی وہ بھی ضعیف حدیث ہے اس سے دلال درست نہیں ہے کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں مسترب ہے وہ اس کے جو راوی ہے وہ راوی بہقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ بیس رکت والی بیان کرتے ہیں ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر تیرہ رکتیں پڑھاتے تھے بہقی میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اس میں کہا ہے کہ جی بیس پڑھائی ہیں اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ تیرہ پڑھائی ہیں تو اسی وجہ سے محدیسین نے اس کو مسترب خرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پر ٹکتا نہیں تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن حنبل یہ تو بہت بڑے محقق تھے ان چاروں نے یہ اسی پر فتوہ دیا امام احمد بن حنبل کا بھی جو مختار قول ہے جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیس رکت ہیں اور امام مالک کے نزدیک تو بیس سے بھی زیادہ ہیں لیکن مالکیہ کا عمل بیس ہی پر ہے اور امام شافی اور امام ابو حنیفہ وہ تو سب کو پتہ یہ کہ بیس رکت کے خائل ہیں آج بھی انڈونیشیا ملیشیا میں آپ چلے جائیں اور آپ اگر ڈیڑھ دو سو سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں بیس رکت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمع امتی على ظلالہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ بیس رکتی ہو رہی ہیں تو کہیں بھی ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ بیس رکتی ہوتی تھی اس کے بعد پھر لوگوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے فلانی دلیل ہے یہ دلیل ہے اور وہ دلائل بھی کمزور ہیں تو اس لیے جو سنت عمل ہے وہ بیس رکتیں ہیں جن لوگوں نے کہا اس میں اختیار ہے جتنی چاہے پڑو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شریعت میں آپ جتنا منقول ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے تو اس لیے کوئی بیس رکت سے کم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑتا ہے پڑی نہیں جاری ہے یا کسی عذر کی وجہ سے پڑتے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن بلا عذر یا اس رکتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جتنی چاہے پڑو ایسا نہیں ہے یعنی اس میں جو شریعت کی تعین ہے نا اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ نوافل کی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر جائز نہیں ہے تو بعض لوگوں نے نیچے تمسخور کیا ہوا تھا مزاک اڑائے ہوا تھا اسماعیل یہاں بھیجی بھی تھی کہ یہ دیکھو بغیر دلیل کے مفتصاب بات کر رہے ہیں تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر نوافل میں اتنا بڑا اجتماع جائز ہے تو عید کی رات کیوں نہیں کر لیتے بھئی پھر یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا اور آپ نے نوافل کی جماعت چھوڑ دی جو عشاء کے بعد آپ اتنی بڑی جماعت کرتے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے تو رمضان میں جتنی رکتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں کم اگر شریع عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ سنت موقع ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے تو حرم میں جو دس رکتیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو لیکن کہا کہ سمتنگ اس بیٹر دین نتنگ کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاکڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکتیں کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویہ کی کہ یہ جو آٹھ رکت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکت سے زیادہ نہیں پڑتے تھے اس کا تراویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تراویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ بیس پڑھی ہوں گی کیونکہ حضرت عمر بیدتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکتیں متعین کر دیں تو حضرت عمر نے جماعت بھی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی نے رمضان کے تین راتوں میں جماعت سے اتنا بڑا کراؤڈ تھا نماز پڑھائی ہے تو حضرت عمر نے وہی سے جماعت بھی لیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت وہاں سے لی لی رکتیں اپنی طرف سے فٹ کر دیں اس میں ایسا نہیں ہو سکتا